بات سنیں ویورز یہ ویڈیو کسی خاص سرکمسٹانسز کی وجہ سے میں دونوں چینلز پہ اپلوڈ کر رہی ہوں یہ مخلوق ہر جگہ موجود ہوتی ہے تو اللہ کا کلام سے اپنا حصار رکھیں حفاظت کریں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہر چیز سے حفاظت کرتا ہے ویسے ڈرتی تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں دیکھئے اگلی ویڈیو اسلام علیکم ویورز اسلام کرو اپنے ناظرین کو غادیا تھوڑی سی ڈسرپ ہے اس نے ہورر چینل شروع کیا تھا کیونکہ سچ میں ہمارے پاس بہت سی ہورر سٹوریز تھیں ریل سٹوریز میں ان کو روپیٹ تو نہیں کرنا چاہتی کہ ہاں کس کس پہ گزری لیکن نہیں ہمارے خود پہ مجھ پہ خود پہ بھی گزری تھی تو بارال جو رشتہ دار ہم وہ تو سب جانتے ہیں تو ویورز آپ لوگوں کو یہ ہم نے ارادہ کیا تھا بتانے کا لیکن سمہاؤ بتا نہیں سکے تو پہلی ایک شروع کی تھی وہ اب چینل ہم ڈیلیٹ کر دیں گے یہ ویڈیو اپلوڈ کر کے اس کے بعد ہم چینل شاید ڈیلیٹ کر دیں گے ایسی پینڈنگ پڑا رہے تھے ایسی رہے گا تو کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں پھر اس میں میں کالیگرافیز کی ڈالی بنا ہی تھی تم نے ٹھیک جزرہ آئی تو بس اگوار یہ دیکھو اب یہ سب جلانے کے لیے پر تیاری کر رہی ہے اور چینل شاید ڈیلیٹ نہیں کریں گے یہ سیکنڈ ویڈیو ہوگی پہلی تھی پرسٹ اور سیکنڈ ہے لیسٹ اس وقت رات کے بارہ بجے کے بعد کا ٹائم ہے میں دکھاتی جاتی ہوں سیدھی کرنا اپنے کارنا میں یہ اس کی فرسٹ تھی جس پہ ہم نے سٹوری اپلوڈ کی تھی باقی ابھی کہہ رہے تھی ساتھ ساتھ بناوں گی ساتھ ساتھ جو ہم پہ گزری یا جو بھی نانو پہ نانو کے ساتھ اور جو ریلیٹڈ سٹوریاں سچی کہان ہو یہ جیسے پیاری تھی یہ تو بہت دل خراب ہے دیلہ دکھیں پھٹا آواز کا پوٹا ڈیلہ دیکھیں یہ تو لگ رہا سیگرٹ پی پی کے اس کی حالت ہوئی ہے اللہ معافی دے یہ عزیز یوسف کے زمانے کے قیعد کو ڈیپیٹ کر رہا ہے پتہ عزیز یوسف کے زمانے میں جب وہ جیل میں تھے قیعد خانے میں تو تم کیوں سے انچوائر ہو گئے اس واقع سے ایک آدمی نے خواب سنایا تھا عزیز یوسف علیہ السلام کو قیعد خانے میں تو وہ اس طرح کا خواب تھا کچھ کوئے اس کے سر سے روٹیاں کھا رہے ہیں کچھ اس طرح کا تھا تو وہ یہ دیکھ کے میں نے ابھی دیکھا یہ یہ دیکھ کے مجھے وہ یوسف علیہ السلام کا قید خانے کا واقعہ یاد آگیا اور اس کو پھانسی دی گئی تھی تو یہ جا رہی ہے جلانے میں ڈباوری میں ابھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوں آپ لوگوں کو بتانے قادیہ سب کچھ کلین کرنا ہے یہ میری ساس کا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے یہ ان کے پتیلے میں میرے میاں نے آج بہت مزے کا کورما بنایا سہری کے لئے میں نے اس میں رہنے دیا باقی فریج میں رکھ دیا کتنے مزے کیا دہا وینٹیج کوئی پلیز کس کے پاس پرانی چیز ہے تو مجھے تحفہ دے دے اس طرح کے پرانی لک میں جو کسی نے پھینک نہیں ہو وہ مجھے دے دے یہ دیکھو اس نے کٹا اس کو خادی آباد میں سپائی کرنی ہے میں نے یہاں صبح روٹیاں پکانی ہے ابھی میں نے یاسین پڑھ کے اس پر پھوک ماری ہے اور پھر ہم نے اس کو جلایا سب کلمہ کلام پڑھنے کے بعد تو خادیہ کیسا فیل ہو رہا ہے یہ دونوں چینلز پر اپلوڈ کر سکتے ہیں نا وہ زیادہ درم ہو گیا نا چھولا اب یہ فٹا فٹ ہو جاتا تو پھر اس کی راک ٹھنڈا ہونے کے بعد سمیٹیں گے کر لو کر لو کر لو کر لو کر لو ماں چیز ہٹا دو یہ اوپر کے اوپر اگ دو ہی تر اونچی جگہ ہے تو اب بتاؤ کیا فیل ہو رہا ہے سکون نہیں اللہم دلیلہ ابھی ویسے پیل ہوئی بھی آگا دیا ہاں تمہارا رنگ گوڑا بھائی میں نے اپنی کوئی کوئی پارٹ میں سے جلا دیا تیرا پارٹ میں ترہا گردہ کیڑنی نکال کر نا بیٹ دو مجھے دولہ کا فائدہ ہو جائے تمہارا پاس آیتیں لکھنے کا فن اللہ نے دے دیا ہے اور تمہارا پارٹی سکل ہے ضرور چڑے لوں کو تو نے کہنا ہے آ آ آ آ نیڑے آ آ آ آ چڑے لامے میں ڈر گئی یا ہاں دیکھا مرا فن اور آ آ آ نیڑا P compt b Sen آ آ رہی ہے کاغذ کی نہیں آ رہی گھا گھ된ی جب کیوں سکر اب ن sanit 걸�ہم طلی با啊 کوبر ram ہوں وہ کتنا اچھا گلو کر رہا ہو تصویر اتار لو آپ کتنی اچھا گلو کر رہی ہے سارا چورا کرنا کرنیا میں بھی آؤں ادرا کیمرا فر ادرا کیمرا فرمان سے چھوٹے کا کیمرا کھا ہے یہی ہے کیمرا تو بھی ورز جلتو جلالتو ہر بلا کو ٹالتو چھوڑیل تمہیں ویسے بھی ہوں کسی کو بتانا ہوں باغلیت ضرور چلو بان کر دو چلو ویورز اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ہر مشکل اور ہر آفت سے بچا کے رکھیں آمین بول اپنے ویورز کے لیے آمین چلو اللہ حافظ کر دے یہ اپنے باؤا کی شرٹ پہن کے پاغل بیٹھی ہوئی ہے اس کے باؤا ننگے تو نہیں ہیں پر پھر بھی چلو اللہ حافظ اس کو ٹھائر کے اٹھائیں گے جب یہ ٹھتا ہو جائے گا از موسیقی